پاکستان افغانستان کو کرونا وارس ٹیسٹنگ کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان افغانستان کو کرونا وارس ٹیسٹنگ کی سہولت بلا معافضہ فراہم کرے گا افغانستان کے مشتبہ مریضوں کے کرونا تشخیصی ٹیسٹ این آئی ایچ میں ہوں گے تو آپ کو بتا دے چلیں افغانستان نے پاکستان سے کرونا وارس ٹیسٹ سہولت فراہمی کی درخواست کی تھی جو کہ منظور کر لی گئی ہے بلا معافضہ یہ کام کیا جائے گا مزید تفصیلات کیا ہے ہماری نماندیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا اس بارے میں سبابجیر میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو بتائیے گا پاکستان نے فیصلہ کیا ہے ہیلپ کرنے کا اجیب بلکل کرونا وائرس کے بعد چین میں پھنسی پاکستانیوں کی دیکھ بھال کے حاملہ جوہے زیر بیس رہا ہے وزیراعظم عمران خان سے معاملہ خاصی برائے آورٹسیز گلسی بفاری نے اہم ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں مشیر سہت ڈاکٹر زفر مرزا اور سیکرٹی خارجہ بھی موجود تھے اور اس میں ملاقات میں جو اہم ایجنڈا سامنے آیا وہ یہ ہے کہ چین میں موجود پاکستانیوں کی سہت اور سلامت کی حوالے سے ان کو بہت زیادہ سہولیات جو ہیں وہ دی جائیں گے صرف بخاری کی جانب سے وزیراعظم کو مکمل سرحال سے آگاہ کر دیا گیا اور جسے پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے چینی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھی بتایا گیا صرف بخاری کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ چین کرونا وائرس سے جنم لینے والے چیلنجزیں کامیابی سے نپے گا اور وہاں پر موجود جتنے بھی پاکستانی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے بھی پاکستان جو ہے بہت زیادہ سرگرم ہے کورونا وائرس کے بعد چین میں پھنسے پاکستانیوں کی دیکھ بھال کے معاملہ جو ہے زیر بیس رہا ہے وزیراعظم عمران خان سے معاملہ خصوصی برائے آورٹسیز گلسی بخاری نے اہم ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں مشیر سہت ڈاکٹر زفر مرزا اور سیکریٹیر خارجہ بھی موجود تھے اور اس ملاقات میں جو اہم ایجنڈا سامنے آیا وہ یہ ہے کہ چین میں موجود پاکستانیوں کی صحت اور سلامت کی حوالے سے ان کو بہت زیادہ سہولیہ جو ہے وہ دی جائیں گے سلسل بخاری کی جانب سے وزیراعظم کو مکمل سرحال سے آگاہ کر دیا گیا اور جسے پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے چینی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھی بتایا گیا سلسل بخاری کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ چین کرونا وائرس سے جنم لینے والے چیلنج سے کامیابی سے نپے گا اور وہاں پر موجود جتنے بھی پاکستانی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے بھی پاکستان جو ہے بہت زیادہ سرگرم ہے ٹھیک ہے سباب عجیر بہت شکریہ تفصیلات کے لیے